ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں روحیت آپ کا بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اس یوٹیوب چینل آر کے ڈیجیٹل سکول پہ تو اگر آپ ہماری اس چینل پہ پہلی بر آئے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم ایڈوکیشنز ریلیٹڈ اور انڈرسٹنگ فیکس ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں تو اگر آپ ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے گا اور اگر آپ بیل آئیکن کو نہیں دبائیں گے سبسکرائب کر لیں گے تو ہمارے اگلے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کے موبائل میں نہیں آ پائیں گے تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیا ہوگا اور اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کی سروعات کرتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹاپ ٹین یونیورسٹیز ان انڈیا تو چلیئے میں آپ کو ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں ویڈیو کو بتانے چلتا ہوں یہاں پہ ہے ٹاپ ٹین یونیورسٹیز یہ گئے ٹاپ ٹین یونیورسٹیز ان انڈیا 2019 تو دیکھئے دوستو یہ آپ کے ٹاپ ٹین یونیورسٹیز ان انڈیا 2019 اور فرس نمبر پہ آتا ہے ہمارا انڈین انسٹیٹیوٹ آف تیکنولوجی بامبے اس کے بارے میں کچھ بتانے چاہوں گا تو انڈین انسٹیٹیوٹ آف تیکنولوجی بامبے آئی ای 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 سٹی کو جو کی بینگلور میں ہے اس کو یہ اوورٹیک کرتا ہے اور اس کی 179th رینکڈ ہے پورے ورلڈ رینکنگ میں اور یہ 2nd highest یونیورسٹی ہے انڈیا میں اور اس کی 1958 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی 2nd نمبر پہ آتا ہے ہمارے آئی ای 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 سٹی بینگلور یہ آئی ای سٹی بینگلور ہمارا 10th نمبر پہ اس کی برکس رینکنگ ہے اور اس کی کیمپس جو ہے اس کی کیمپس لوکیٹڈ ہے in the north of the city and over more than 400 acres 3rd نمبر پہ آتا ہے آئی ای 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 دلی یہ 17th برکس رینکنگ ہے اور 172 پورے ورلڈ میں آئی ای 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 دلی کی رینکڈ ہے اور اس کی دوسری اور اس کی بات کریں تو یہ 325 ایکڑ کیمپس میں اس کی پوری واسٹ ایکڑ میں فیلی ہوئی ہے اور یہ internationally ranked ہے 11 Ascums کے لیے 4th college کے ہم بات کریں 4th نمبر پہ آتا ہے آپ کی انڈین انسچیٹ آف تیخنیلور جی مدراس آئی ای 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 آپ کا 18th برکس رینکنگ ہوتی ہے جو کی 264th ورلڈ میں اس نے جوائن کیا تھا اور یہ 1959 میں اسٹیبلیسٹ ہوا تھا اور آج کے سمائے قریب قریب 9000 اسٹیڈنٹس اس میں آج بھی پڑھتے ہیں اور میں سس نمبر کی بات کروں گا انڈرنسٹریٹوٹ آف ٹیکنولوجی کانپور IIT کے IIT کے آپ کا 1959 میں فاؤنڈ ہوا تھا اور یہ 21st رینگڈ ہے اس کی پورے برکس رینکنگ میں اور 293 اس کی ورلڈ رینکنگ ہے اور اس کی 1055 اکڑ میں اس کی کیمپس ہے 6th نمبر پہ آپ کی آیا تھی ہے IIT کھڑکپور یہ IIT کے جی پی 24th رینگڈ ہے برکس رینکنگ اور 308th اس کی ورلڈ رینکنگ ہے اور originally اس کی بات کریں ہم تو یہ 1951 میں اسٹیبلیسٹ ہوا تھا IIT کھڑکپور 7th نمبر کی ہم بات کریں University of Delhi یہ 41st برکس رینکنگ ہے اور یہ پورے top 500 ورلڈ رینکنگ میں اس کی بھی اپنے اس نے جگہ لے چکا ہے اور اس نے top 20 scores for its reputation among both academy and employers اس نے اپنی reputation بنا چکا ہے 8th نمبر کی میں بات کروں تو 8th نمبر پہ آپ کے آ جاتی ہے IIT روڈ کی IITR یہ 1847 میں founded ہوا تھا اور اس نے 1947 میں اپنی reputation کو اس نے gain کیا تھا یہ بہت important واری بات ہے اور یہ college جو ہے آپ کا 1st university ہے انڈیا میں جو کی post graduate program engineering اور technology میں اس نے provide کر آیا تھا 4th ہے 9th نمبر کی میں بات کروں آپ سے تو IIT ہے GUHATI یہ 52 BRICS ranking ہے اور یہ 1994 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اور یہ GUHATI کے Bramaputra river میں locate کرتا ہے in the bank of river Bramaputra 550 اس کی world ranking ہے اور last کی بات کروں last وے اور 10 وے نمبر کی وہ ہے آپ کا university of Kolkata اور university of Kolkata کی ranking 64th ranking ہے اور یہ 1857 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اس کی خوج کی گئی تھی اور اس کو model of university of London اس کا مطلب یہ ہے کہ university of Kolkata کو university of London کے model پہ اس کو بنایا گیا تھا اور ہاں دوستو اس ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ہو سکے اور ہاں آپ کو کیسے لگا یہ ویڈیو یہ ہم کو کمنٹ سکشن میں جرور کمنٹ کر بتائیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا تو پیز لائک جرور کرنا اور شیئر کرنا اور اپنے facebook whatsapp سب پر share کریں تاکہ جیادر سے زیادر لوگوں کو کم سمیم information مل سکے thank you so much for watching this video have a marvelous day جیادر تی ماتا